ہمیشہ زندہ رہنا ایک شاندار لیکن نہ ممکن خیال ہے یہ ایک ایسے خواب کی طرح ہے جسے ہم کبھی بھی حقیقت نہیں بنا سکتے لیکن پھر بھی سائنس تانوں نے ایسے تجور بات کرنا شروع کر دیا ہیں جسے وہ انسان کو عمر بنا سکے خیر انسان کبھی اس چیلی فش کی طرح عمر تو نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ چاہے تو ہمیشہ جوان ضرور رہ سکتا ہے میں نے یہاں پر اس چیلی فش کی بات کیوں کی اصل میں یہ چیلی فش بائیولوجیکلی کبھی بھی مرتی نہیں ہے یہ جتنی بار بھی چاہے خود کو ریجنریٹ کروا سکتی ہے اس کی گروہت پلکل بٹر فلائے کی طرح ہوتی ہے یعنی انڈوں سے سب سے پہلے لاروہ بنے گا پھر پولپ اور پھر اس کے اندر سے ایک بیبی جیلی فش نکلتی ہے اس چیلی فش کو ایمورٹل جیلی فش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جتنی بار بھی چاہے خود کو ہارش کنڈیشن کے اندر ریجنریٹ کر لیتی ہے یہ جتنی بار بھی چاہے خود کو پولپ میں بدل سکتی ہے جو کہ واپس سے ایک بیبی جیلی فش بن سکتا ہے اس طرح سے بائیولوجیکلی تو یہ کبھی نہیں مر سکتی لیکن اگر اسے کوئی مار دے یا شکار کر لے تو پھر اس کی موت ضرور ہو سکتی ہے تو سلام my youthful peoples کیسے ہیں آپ سب آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ایجنگ کو سلو کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر کار ہم بڑے ہوتے ہی کیوں ہیں ایجنگ بہت ہی زیادہ کمپلیکس پروسیس ہے اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کے سب سے بڑی وجہ ان تیلو مرز کا سائز چھوٹا ہو جانا ہے تیلو مرز ہمارے کروموزومز کے انڈ پر مجود ہوتے ہیں بدائش کے وقت ان کا سائز لمبا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ہماری گروہ ہوتی ہے ان کا سائز چھوٹا ہوتا رہتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری گروہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بوڈی میں مجود سیل کی ڈویئن بھی ہوتی رہتی ہے اور جیسے جیسے سائل ڈیوائٹ کرتے ہیں ان تیلو مرز کا سائز چھوٹا ہوتا رہتا ہے اور آخر کار اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ سیل کی ڈویر رکھ جاتی ہے اور جب سیلس اس سٹیج میں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں سینی سین سیلس کہا جاتا ہے ان سیلس کو ہم زومبی سیلس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سٹیج میں آ کر سیلس نہ ڈیوائٹ کرتے ہیں نہ ریپیر کرتے ہیں اسی ایک جگہ میں چپک جاتے ہیں اور اپنے ایردگیرد کے ہیلتھی سیلس اور ٹیشو کا ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایج ریلیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ کینسر, ڈائیبیٹیز اور کیڈنی فیلیو وغیرہ یہ زومبی سیلس نہ صرف ہماری ایجنگ کا باعث بنتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ موت کا کارن بھی یہی ہوتے ہیں اور یہی سائنٹیس کا مین پوائنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان زومبی سیلس کو بوڈی سے ریموو کر دیں کیونکہ اگر اصل میں دیکھا جائے تو یہ زومبی سیلس ہمیں کینسر سے بچاتے ہیں لیکن صرف ینگ ایج میں کیونکہ ینگ ایج کے اندر ہمارا ایمیونٹی سیسٹم بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے اس لیے جتنے بھی ڈیمیج سیلس ہوتے ہیں انہیں وہ بوڈی سے نکال دیتا ہے لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ہماری ایمیونٹی بھی اتنی سٹرونگ نہیں رہتی اور اسی وجہ سے یہ سیلس ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور باقی ہیلڈی سیلس کو نقصان پنچانا شروع کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سائنٹیس چاہتے ہیں کہ وہ ان زومبی سیلس کو بوڈی سے ریموف کر دیں تاکہ بوڈی ہماری ہیلڈی رہ سکے اور اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے سائنٹیس نے کچھ ریٹس کے اوپر ایکسپیرمنٹ بھی کیا اس کے لیے انہوں نے کچھ ریٹس کے اندر سے زومبی سیلس کو ریموف کر دیا اور اس کے بعد دیکھا کہ عام ریٹس کے مقابلے میں یہ والے ریٹس سیدہ ایکٹیف تھے اور ان کے دل اور گردے کے کار کردگی بھی بہتر تھی اور کینسر ہونے کا امکان بھی بہت کم تھا اس کے علاوہ یہ والے ریٹس نورمر ریٹس کے مقابلے میں 30% زیادہ طویل عرصے تک کے لیے زندہ بھی رہے سائنس دان اگر چاہیں تو وہ ان ٹیلومیرز کی لمبائی کو ایک انزائم جس کا نام ٹیلومیریز ہے اس کی مدد سے بڑھا تو سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یہ انزائم کینسر سیلز کو بھی بڑھا سکتا ہے لہذا اگر بوڈی کے اندر پہلے سے کوئی کینسر سیل موجود ہوگا تو یہ انزائم بوڈی کے اندر ڈالنے سے بہت تیزی کے ساتھ کینسر سیلز بھی بوڈی کے اندر بڑھنے لگیں گے دوسری بڑی وجہ جو ایجنگ میں دیکھی گئی ہے وہ ہے سٹیم سیلز سٹیم سیلز ہماری بوڈی کے اندر نئے سیلز بناتے ہیں لیکن جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے سٹیم سیلز کم ہونے لگتے ہیں اور اگر یہی سٹیم سیلز دماغ میں سے کم ہونے لگ جائیں تو بہت ساری بیماریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اس کے لیے سائنٹیس نے ینگ ریٹس کے اندر سے سٹیم سیلز کو نکالا اور انہیں اولڈ ریٹس کے دماغ کے اندر انجٹ کر دیا اس کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ ینگ ریٹس کی طرح ہی نہ صرف اور ریٹس کے مسلز اور برینز زیادہ ایکٹیف رہنے لگے تھے بلکہ دس فیصد زیادہ ان کی عمر میں بھی اضافہ ہوا لیکن لکیلی یہ ایکسپیریمنٹ سائنٹیس انسانوں کے بوڈی پر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جنیٹیکلی ہیومن بوڈی کے سیلز کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں مارکٹ میں ایسی بہت سی میڈیسن آ چکی ہیں جو آپ کی ایج کو ریورس کر سکتی ہیں اب پتہ چلا یہ سلیبیڈیس کبھی بڑے کیوں نہیں ہوتے لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایسی ٹپس کے بار میں بتاؤں گی جس کے لیے آپ کو ان سیپلیمنٹس کا بلکل بھی سہارا نہیں لینا پڑے گا لیکن ویڈیو کے آخر میں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہیں یہ سوال سن کر آپ کے ذہن میں تو آپ کی بڑے والی ایج آئی ہوگی جسے کرونولوجیکل ایج بھی کہا جاتا ہے لیکن سائنٹسٹ کے مطابق آپ کی اصلی ایج وہ ہے جو آپ کی بوڈی فیل کرتی ہے یعنی آپ کی نہیں بلکہ آپ کی بوڈی کی ایج آپ کی بوڈی کا انرجی لیول کتنا ہے جسے بائیولوجیکل ایج بھی کہا جاتا ہے اور سائنٹسٹ کے مطابق صرف بائیولوجیکل ایج ہی میٹر کرتی ہے کیونکہ اسی کی مدد سے ہم پتہ لگا پاتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے آرگن کتنے اچھے سے کام کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ ہماری عمر سے متعلقہ بیماریوں کے پیدا ہونے کا امکان کتنا ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اندر سے کتنے بڑے ہیں یا جوان تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح سے آپ اپنی بڑے والی ایج کو کاؤنٹ کرتے ہیں کیا اسی طرح سے آپ اپنی بائیولوجیکل ایج کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بائیولوجیکل ایج دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے آن لائن کلکولیٹر آویلیبل ہے اس کے اندر آپ نے بس اپنے ریسنٹ کرائے ہوئے بلڈ ٹیسٹ کی ریزلٹس کو ڈالنا ہوگا اس کے بعد الگوریتھم آپ کی بائیولوجیکل ایج کے بارے میں آپ کو بتا دے گا اور اگر آپ کی بائیولوجیکل ایج آپ کی بڑے ایج سے زیادہ نکل آتی ہے تو آپ کو گبرانے کی زورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایج مقرر نہیں ہے اسے اگر آپ چاہے تو تبدیل کر سکتے ہیں اسے ویک اپ کال کی طرح سمجھے کیونکہ بائیولوجیکل ایج جاننے کے بعد اگر آپ چاہے تو آپ اپنی زندگی میں صحت مند تبدیلیاں لا سکتے ہیں آپ نے مائٹرو کونڈریا کے بارے میں تو سنا ہوگا جو کہ ہمارے سیلز کے اندر انرجی بنانے کے لیے ٹائنی فیکٹریز کی طرح موجود ہوتا ہے اور جتنا زیادہ مائٹرو کونڈریا ہیلدھی ہوگا اتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے سیلز بھی کام کریں گے جس کی مدد سے نہ صرف ہم صحت مند بل کے طویل ارسے تک زندہ بھی رہ سکتے ہیں لہٰذا آپ کا صحت مند ہونے کے لیے آپ کے مائٹرو کونڈریا کا ہیلدھی رہنا بھی بہت ضروری ہے مائٹرو کونڈریا کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے جسے کرپ سائیکل کہتے ہیں اور اسی کرپ سائیکل کی مدد سہی ایٹی بی کی شکل میں انرٹری بنتی ہے لیکن اس سائیکل کو چلنے کے لیے کچھ خاص قسم کے نیوٹرنس کی زورت ہوتی ہے جنہیں کو فیکٹرز کہا جاتا ہے اگر وہ نیوٹرنس آپ کے فوڈ میں نہیں ہوں گے تو یہ سائیکل سلو ڈاؤن ہو جائے گی ہماری بوڈی میں ایک اہم مولیکیول ہے جو کھانے سے انرٹری حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور پھر اسے ایٹی بی بناتا ہے یہ نہ صرف ہمیں کینسر یہ سورج کی خطرناک ریڈییشن سے بچاتا ہے بلکہ اس کا کام ہمارے مسلز کو بھی سٹرونگ کرنا ہے لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو نیٹ کو سیڈی ٹھٹی ایٹ نامی انزائم کھانا شروع کر دیتا ہے ریسیرچرز کے مطابق جو لوگ اس انزائم کے بغیر پیدا ہوتے ہیں وہی لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں اور انہیں زیادہ بیماریوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا نیٹ کے لیول کو ہائی رکھنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں کچھ کمپاؤنڈز کو ایٹ کرنا ہوگا کیونکہ تب ہی آپ لونگر اور ہیلڈی لائف جی پائیں گے تو یہاں میں آپ کو بتانے والی ہوں پانچ کمپاؤنڈز کے بارے میں تو پہلا ہے ای جی سی جی جو کہ گرین ٹی میں پایا جاتا ہے دوسرا ہے انتھوس سیانین جو کہ ریڈ بلو اور پرپل کلر کے فوڈ میں پایا جاتا ہے دوسرا ہے کرکومن جو کہ ہلڈی میں پایا جاتا ہے اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے کوارسیڈین جو کہ ہمیں انیان سے ملتا ہے اور پانچوہ ہے ریس پیراٹول جو کہ ریڈ گریپس اور پینٹ میں پایا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ ان گھوزاؤں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں گے تو یقیناً آپ ہیلڈی اور لمبی زندگی جی پائیں گے کلاوہ سٹریس اور سورج کی خطرناپ ریڈییشنز کی وجہ سے بھی انسان جلدی بڑھا ہونے لگتا ہے لہذا سینسکرین اور ایکسرسائز جیسے ایکٹیوٹیز کو بھی اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں